بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹر ٹیچر ڈیر سوڈنٹس السلام علیکم میں ہوں زائد جعوید آپ کے ساتھ گریڈ سیون کے یونٹ ون کے لیسن نمبر ون کے پارٹ ٹو کے ساتھ تو آج ہم ماتھمیٹکس گریڈ سیون کے یونٹ ون ریشنل نمبر کے لیسن ون کے پارٹ ٹو کے ساتھ ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ہمارا ایس ایلو ہے آج کا کنورجن آف دی دیسیمل انٹو دی ریشنل نمبر آلسو فائنڈنگ the absolute values of the decimal and the integer numbers also find the conversion of the decimal into the rational numbers آج ہم نے کیا سیکھنا ہے ہم نے آج decimals کو rational numbers میں convert کرنا سیکھنا ہے اور ہمارے جو decimal numbers اور rational numbers یا integers ہیں ان کو ہم نے absolute values کو ان کی find out کرنا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر lesson plan attach کر دیا گیا ہے اس سے students اور teachers help out ہو سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے next topic پہ warm up activity warm up activity میں آپ لوگوں نے division numbers with the hundred ten hundred and thousands آپ نے divisions کو یاد رکھنا ہے آپ کو یاد ہوگا آپ نے پچھلی classes میں آپ نے اپنے numbers کو ten hundred اور thousand اور hundred thousand کے ساتھ divide کیا تھا اور کیسے اس کو آپ نے decimal میں convert کیا تھا آج ہم اس کو return آ کے کس میں convert کرنے جا رہے ہیں آج ہم اس کو decimals کو اپنے rational numbers میں convert کرنا جا رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ نے یہ remind کر لینی ہے teacher تھوڑا سا بچوں کو help out کر دے کہ ان کو یاد آجے وہ اپنے سارے پرانے lectures تو ہمارا آج کا جو concept ہے اس میں کیا ہے converting the decimal numbers into the fractions and finding the absolute values of the decimal numbers and the integers اگزیمپل ہے میرے پاس یہاں پہ پہلی اگزیمپل میں ہم convert کر رہے ہیں fraction میں اپنے ایک number کو ہم fraction میں convert کرنا چاہتے ہیں یہ میرے پاس number ہے 264.551 264.551 تو ہم نے اس کا decimal ختم کر دینا ہے اور اس کو ہم نے convert کر دینا ہے کس میں جی fraction میں convert کر دینا ہے تو دیکھیں ذرا کیسے میں fraction میں convert کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ میں نے تو کیا ہوا ہم نے decimal کی جگہ پہ one لکھا اور decimal سے پیچھے جتنے بھی number تھے وہ تین digit سے ہمارے پاس five five and one کتنے digit سے three digit سے تو اس لیے ہماری یہاں پہ one کے ساتھ three zeros آ گئیں تو یوں ہمارا جو number تھا وہ decimal سے fraction میں convert ہو گیا very simple again کہ آپ نے decimal کے place پہ denominator میں one لکھ دینا ہے اور decimal سے پیچھے جتنے بھی digits ہوں گے اتنے ہی آپ نے zeros لگا دینے ہیں one سے right side پہ okay left side پہ نہیں one سے right side پہ denominator میں آپ zeros اتنے ہی لگا دیں گے تو ہمارا decimal وہاں سے ختم ہو جائے گا تو ہمارا number کچھ اس طرح سے ہو جائے گا two hundred and sixty four thousand five hundred and fifty one divided by one thousand divided by one thousand تو یہ ہماری fraction بن گئی okay decimal کو ہٹ آ کے جب ہم fraction بناتے ہیں تو ہمارا denominator میں decimal کی جگہ پہ one آ جاتا ہے اور decimal کے right side پہ جتنے بھی digits ہوتے ہیں ان سب کے digits کی جگہ پہ ہم ایک ایک zero لگا دیتے ہیں one کے ساتھ right side پہ اور یہ ہمارا number decimal سے fraction میں convert ہو جاتا ہے اور یہ ہماری اب fraction بن گئی ہے اور وہ ہمیشہ ہماری اگر decimal سے پہلے بھی کوئی non zero number ہو تو یہ ہماری کونسی fraction ہوتی ہے یاد کریں ذرا یہ ہماری improper fraction ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ improper اور proper fractions ہوتی ہیں اور یہ ہماری improper fraction بن گئی تو next میں جاتے ہیں ایک دوسری example ہے جس کے اندر ہم اپنے جو numbers ہیں integers یا پھر ہمارے پاس rational numbers جو کہ decimal کی فرم میں ہیں ان کی absolute values ہم نے find کرنی ہے کیا کرنی ہے ہم نے اس کی absolute values find کرنی ہے تو دیکھتے ہیں پہلا number تھا میرے پاس minus 12.56 تو absolute value کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دو سیدھی لائنیں لگا دے نہیں ہے اس کے ساتھ minus 12.56 کی absolute کا مطلب ہے کہ سیدھی دو لائنیں لگا دے جب بھی absolute values کے اندر کوئی number آ جاتا ہے مطلب یہ ان دو لائنز کے اندر کوئی number آ جاتا ہے تو وہ اپنے sign سے آزاد ہو جاتا ہے اس کے ساتھ پھر کوئی sign نہیں رہتا وہ minus ختم ہو گیا 12.56 تو absolute value of minus 12.56 is equal to 12.56 only minus ختم ہو کا okay next next number is the 578.001 next number is the 578.001 570.001 001 next number is the minus 589 تو یہ آپ خود کر سکتے ہیں I think so اس کی absolute value دیکھیں بلکل اسی طریقے سے آپ نے دو لائن لگا دیں سی تھی اس کے ساتھ sorry اور پھر ہم نے جب اس کی absolute value find out کی تو ہمارا answer 589 means that ہمارا negative sign وہاں سے finish ہو گیا اور last number is the 7390 اس کی absolute value find کریں گے تو similarly ہمارا answer آجے گا 7390 ok تو یہ ہم نے یہاں پہ absolute values کا concept clear کیا previous example میں ہم نے کیا کیا تھا ہم نے decimal number کو rational number میں مطلب fraction میں convert کر دیا ok so wrap up ہے ہمارے پاس یہاں پہ recognition of the conversion of the decimal into the fract rational numbers and finding the absolute values of the decimal numbers and the integers تو یہ ہمارا wrap up تھا یہاں پہ میں نے آپ کے لئے کوئی class پک چھوڑا ہے یہ میرے پاس کچھ numbers ہیں دو numbers یہاں پہ لکھے ہیں آپ نے teacher کی help سے ان کو class کے اندر ہی ان کے decimals کو ختم کر کے ان کو fractions میں convert کر نا ہے کیا کر نے بیٹا آپ نے decimals کو ختم کرنا ہے اور fractions میرے کرنے ہے teacher آپ کی help کریں گے تو please teacher students کو تھوڑا guide کر دیں sorry تاکہ وہ یہ class کے اندر کام finish out کر سکے اور یہاں پہ اسی طرح سے کچھ numbers دے دی ہیں میں نے ان کو آپ نے class کے اندر ہی teacher کی help سے ان کی absolute values find کرنی ہے آپ نے ان کی absolute values تو class work کے اندر آپ کے پاس دو questions ہیں question number one convert the numbers into the des fractions and the second one is convert write find out the absolute values of these numbers okay now our homework is here homework میں بھی اسی طرح سے ہمارے پاس دو question ہیں one and two one میں آپ نے اپنے questions کو fractions میں مطلب decimal hat آکے ان کو fractions میں convert کرنا ہے rational numbers بنانے ہیں اور آپ نے اس کے بعد second question کے اندر آپ نے اپنے numbers کی absolute values find کرنی ہے کیا کرنی ہے جی absolute values find کریں گے اور اس کے لیے آپ کے parents آپ کی help کر سکتے ہیں لیکن زیادہ کوشش آپ خود سے کریں گے بکوز میں نے یہاں پہ دونوں اچھے طریقے سے آپ کو کرا دی ہیں میرا نہیں خیال کو زیادہ confusion ہو گی if there is a problem then you can help take help from your parents تو اس طرح سے ہمارا یہاں پہ description box ہے جس کے اندر lesson plans extra activities and power point presentations ہیں تو یہ ہم نے ان سے help out لے لینی ہے جب بھی آپ کو کوئی issue ہوگا آپ اس سے help لے سکیں گے تو بچوں آج کا ہمارا یہ second lecture ختم ہو گیا ہے اس chapter کا اس میں کوئی confusion امید ہے نہیں رہی ہوگی اگر ہوگی تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سے اچھی طرح سے دیکھیں گے اور اپنے کوششلز کو solve out کریں گے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں thank you so much